این پی بی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا بی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو لیکن این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جمعاتے جو اب بی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں تو این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے چھوٹے عہدے پر بڑا جھگڑا پی ڈی ایم اتحاد بکھر گیا این پی نے علیجگی کا اعلان کر دیا امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں کچھ جماعتوں نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے برابری کی بنیاد پر بات نہ کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم میں اے این پی بڑی اہم جماعت ہے اور ان کا یوں چھوڑ جانا یقینا پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا تھچکہ ہے لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ جسٹی فائد ہے پیپلز پارٹی نے اے این پی کا فیصلہ درست قرار دے دیا کمر زمان کائرہ کہتے ہیں نون لیگ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اپنا ایجنڈا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے شریفوک کے ترجمان محمد زبیر نے کہا اب نون لیگ کو اپنی قوت پر بھروسہ کرنا ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید بولے پی ڈی ایم دم توڑ چکی پیش کوئی کی اب دو گروپ بن جائیں گے ایک کی قیادت مت والے دوسرے کی جیالے کریں گے پی ڈی ایم پارے گیا دو مختلف گروپ بنیں گے پی ڈی ایم میں ایک کو لیڈ کی وز پارٹی کرے گی دوسرے کو این کرے گی اور یہ آپس میں کافی ہیں باپ سے ووٹ لینے کا فیصلہ کس کا بلاول کا یوسف رزا گلانی نے تہل کا خیز انکشاف کر دیا بتایا پی ڈی ایم اور پی پی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے کی مخالفت کی تھی مگر بلاول نے حمایت لینے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے بھروسہ توڑا شوکوز نہیں بھیجا وضاحت مانگی لیگی رہنما شاہد خاکا نباسی بیک فوٹ پر آئے صفائیہ دینے لگے چیرمن نیپ پر پھر گرجے برسے کہا چیرمن نیپ کو بلاک میل کیا جا رہا ہے حکومت کے پاس جعوید اقبال کی ویڈیوز ہیں بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہو یا دنیا کی ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں متنازہ بیان کے بعد ایک اور بڑا دعویہ جعوید لطیف کہتے ہیں پاکستان اور دنیا کی بااثر شخصیات نواز شریف سے رابطے میں ہیں ان رابطوں نے حکومت کو خوف زدہ کر دیا مریم نواز یہ باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر سن لیں اب باہر جانے کا نہیں باہر سے پاکستان آنے کا موسم آ گیا نیپ کارروائیوں کے پیچھے حکومت ہے کیسز اور گرفتاریاں آواز دبانے کی کوشش ہے نیپ کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز نے جواب جواب کر آیا نیپ کی مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر چیمین نیپ کی زیرے صدارت اہم اجلاس نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری یوسف رضا گیلانی سمیت بڑے بڑے سیاستدانوں کے مقدمات کا جائزہ لیا گیا جاوید اقبال نے کہا ملدیمان کے خلاف ریفرنس ٹھوث شواہد پر دائر کیے نیپ پر تنقید کے بجائے توانائیاں مقدمات کے دفاع پر خرچ کریں جہانگیر ترین حاضر ہو ایف آئیے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو نو اپریل کو طلب کر لیا نوٹس میں کہا گیا آپ نے گننے کا کاروبار خود سے تیہ کردہ قیمت چار ارب پہتیس کروڑ میں بیچا کیا کاروبار بیچنے کے لیے کوئی اشتہار دیا تھا یہ پیسہ کہاں خرچ کیا تھا منی ٹریل دی جائے اومنی گروپ کے لاہور میں بینامی پلوٹس منجمت نیپ کے مطابق پلوٹس سن بینک سے فراڈ قرض کے لیے گروی رکھوائے گئے تھے عدالت نے بینامی کمپنی کے شہزوی منجمت کر دیے عبدالغنی مجرید نے بینامی کمپنی کے نام پر تین سو ملین قرض لیا تھا وزیر آزم کا پھر وفاقی کابینہ میں اکھار پچھار کا فیصلہ دو روز میں بڑی تبدیلیوں کا امکان عمران خان نے جنگی بنیادوں پر انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا سینٹ میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان وزیر آزم نے کہا سینٹ انتخابات سے بہت کچھ سیکھا الیکشن میں بد انوانی اور پیسے کا استعمال روکیں گے معیشت ترقی کرے گی مہنگائی کم ہوگی روزگار بھی ملے گا آئی ایم ایف نے اچھی خبریں دے دی عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق پاکستانی معیشت اگلے سال چار پیسے شرعہ سے ترقی کرے گی مہنگائی دس پیسے سے کم ہو کر آٹھ پیسے پر رہنے کا امکان بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی جو ذرہ متاثر ہے وہاں کلاس ون ٹو ایٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گی کورونا تعلیم کی راہ میں روڑے اٹکانے لگا پہلی سے آٹھویں تک سکول 28 اپریل تک بند نوی سے باروی جماعت کے طلبہ کی بھی انیس اپریل تک چھٹیاں ان سی او سی اجلاس میں بڑے فیصلے ہو گئے سکول ایت تک بند رہیں گے یا نہیں 28 اپریل کو دوبارہ جائزہ اجلاس ہوگا پنجاب کرونا وائرس کا گڑھ بننے لگا ملک بھر میں 103 امواد 88 پنجاب میں ہوئیں 3953 کیسز میں سے 2221 کا تعلق پنجاب سے سن میں بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شراح پڑ گئی حیدر آباد میں ساب کراچی میں 3.4 فیصد کاروبار کی بندش کے فیصلے پر ایمکم برہم قون نوید جمیل کہتے ہیں کرونا کے نام پر رشوت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے کراچی کے تاجروں کا جمعہ کو مارکٹس کھلی رکھنے کا اعلان بندش کی صورت میں دھرنے کی دھمکی دے دی لاہور میں بھرکی روڈ پر گیس لیکیج سے زوردار دھماکہ دو مکان گر گئے حادثے میں چار بچے اور ایک خاتون جانبہ بارہ افراد زخمی فاس بولا حسن علی کے گھر ننہی پری قیامت سوشل میڈیا پر اطلاع دی لکھا اللہ نے رحمت عطا کی ساتھی کھلاڑیوں اور مدہوں کی حسن علی کو مبارک باد انتہا کی ٹھنڈ برف ہی برف تنگ اور دشوار گزار راستے لیکن منزل بہت خوبصورت سیاحت کے شوخین خنجراب نیشنل پاک پہنچ رہے ہیں حسین نظاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں اور میسس ٹریلنکا تلاقیافتہ ہے فاتح حسینہ سے چند ہی لمحوں بعد تاج چھین لیا گیا دوہزار انیس کی فاتح نے تاج سر سے اتار کر رنر اپ کو پہنا دیا منتظمین کی پشپکاڈی سلوہ سے ماجرت تلاقیافتہ نہ ہونے کی تصدیق تاج لوٹا دیا جائے گا موسیقی